آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت اور چین کی سیما پر بھارتی سینہ نے دو لاکھ سینکوں کی تیناتی کر دی ہے اور یہ اس شیطر میں اب تک کی سب سے بڑی تیناتی ہے لیکن اس میں بڑی خبر یہ نہیں ہے کہ دو لاکھ سینکوں کی تیناتی ہوئی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ بھارتی سینہ نے اب اپنی سینک شکتی کا پوری طرح سے ری اورینٹیشن کر دیا ہے یعنی پوری طرح سے اپنی سینک شکتی کو روٹیشن اس کا کر دیا ہے روٹیٹ کیا ہے اسے انہوں نے باہر سے اپنے سینکوں کو یہاں لاکر تینات نہیں کیا ہے سینک اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تینات تھے لیکن اب ان کا ری اورینٹیشن ہوا ہے انہیں ان کا روٹیشن ہوا ہے یعنی جن سینکوں کی نظریں اب سے پہلے پاکستان پر گھڑی رہتی تھی اب وہی سینک سب سے پہلے چین پر نظر رکھیں گے اور پھر پاکستان پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی کے بعد سے بھارت کی رکشہ نیتی میں یہ اب تک کا سب سے بڑا بدلاو ہے یہ سب سے آکرمک اور اعتحاسک بدلاو ہے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اس قبر کو آج بہت دھیان سے دیکھیں کیونکہ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ بھارت کا دشمن نمبر ایک کون ہے تو اب تک ستر ورشوں تک زیادہ تر لوگ یہی کہتے کہ بھارت کا دشمن نمبر ایک پاکستان ہے اس لیے ہماری پوری رکشہ نیتی ہماری فورسز کا ڈپلائیمنٹ سب کچھ پاکستان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہوتا تھا کہ ہمیں پاکستان کو کسی طرح سے نینترن میں رکھنا ہے اور چین کے بارے میں ہم بعد میں سوچتے تھے لیکن اب سمیں بدل گیا ہے اب دشمن نمبر ایک پاکستان نہیں بلکہ چین ہے اور اب ہماری سینہ کا جو ڈپلائیمنٹ ہے تیناتی ہے وہ چین کے حساب سے ہو رہی ہے نہ کی پاکستان کے حساب سے اس سمیں چین کے ساتھ لگنے والی لائن آف ایکچول کنٹرول پر بھارت نے کل ملا کر دو لاکھ جوانوں کی تیناتی کی ہے اور یہ بہت بڑی تیناتی ہے اب تک کی سب سے بڑی تیناتی ہے اہم بات یہ ہے کہ لیسی پر یہ اتحاس میں اب تک کی بھارت کی طرف سے سب سے بڑی تیناتی ہے اور ان میں سے پچاس ہزار جوانوں کو ابھی حال ہی میں تینات کیا گیا ہے ایسی کئی رپورٹس ہیں جو بتاتی ہیں کہ بھارت نے لیسی پر اپنے جوانوں کی تیناتی میں پچھلے سال کی تلنا میں چالیس پرسنٹ ادھک سرکشہ بل اس بار جھٹایا ہے یعنی جو فورس کی سنکیہ ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے چالیس پرسنٹ زیادہ ہے لیکن یہ جو چالیس پرسنٹ زیادہ آپ کو فورس دکھائی دے رہی ہے یہ روٹیشن کی وجہ سے ہے یہ ریو اورینٹیشن کی وجہ سے ہے اور یہ سمارٹ ڈپلائیمنٹ کی وجہ سے ہے یہاں مہتپون بات یہ ہے کہ اب بھارت اور چین دونوں ہی ایل ای سی پر سینکوں کی تیناتی کے معاملے میں لگ بھگ برابر ہو گئے ہیں یعنی جتنے جوان چین نے اس سیما پر اپنے تینات کر کے رکھے ہیں اب لگ بھگ اتنے ہی جوان بھارت کی سیما پر بھی تینات ہیں لگ بھگ دو لاکھ کے آس پاس ہی جوان چین نے بھی یہاں پر تینات کیے ہوئے ہیں جب دو دیشوں کے بیچ ایسی ستھیتی ہوتی ہے تو مانا جاتا ہے کہ دونوں دیش یدھ کی سمبھاونہوں سے انکار نہیں کر رہے ہیں اور خود کو یدھ کے لیے تیار کر رہے ہیں حالانکہ یدھ ایسے ہی نہیں جیتے جاتے یدھ تیرین یعنی سیمای علاقوں کی بھوگولک ستھیتی پر نربھر کرتے ہیں اور یہ ایک ایسی کڑوی سچائی ہے جسے امریکہ نے ویتنام کی ہار سے سیکھا رشیا نے افغانستان کی ہار سے سیکھا جرمنی نے دویتیہ بشوید میں سوویت سنگھ سے اپنی ہار کے ذریعے سیکھا اور چین نے گلوان گھاٹی میں بھارت سے ملی ہار سے یہ سیکھا ہے یہ وہ ادھارن ہے جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بھی یدھ میں سیما کی بھوگولک ستھیتیاں یعنی تیرین کی جانکاری بہت مہتپون ہوتی ہے اور اگر تیرین کی جانکاری صحیح نہیں ہے تو بڑی سے بڑی سینہ بھی وہ یدھار جاتی ہے اور جو ہم نے آپ کو ابھی ادھارن دیئے ہیں یہ بڑی بڑی سینہیں تھیں لیکن یہ ایسے تیرین میں گئی یعنی ایسے کشتروں میں گئی جن کے بارے میں لوکل فیکٹرز کے بارے میں انہیں جانکاری نہیں تھی اور بڑی سے بڑی سینہیں اس سمیں ہار گئیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ چین اب طبت کے ستھانیے لوگوں کی سینک ٹکڑی بنا رہا ہے جو بھارت کے خلاف اونچی چوٹیوں پر یدھ لڑ سکے حالانکہ اس کے جواب میں بھارت نے بھی اپنے پچاس ہزار سینکوں کو پاکستان کے ساتھ لگی سیما چوٹیوں سے ہٹا کر چین کی طرف بھیج دیا ہے ایسی جگہوں پر ان کی ڈپلائمنٹ کی ہے اور وہ ساری جگہیں بھی ایسی ہیں جو اونچی کشتروں میں ہیں وہاں ڈپلائمنٹ کیا ہے جہاں سے چین پر نظر رکھی جا سکے بھارت نے اب ایک اور رن نیتی بنائی ہے اس رن نیتی کو بھی آج آپ کو سمجھنا چاہیے دراصل ہائی آلٹیٹوڈ وارفیر یعنی اونچی چوٹیوں پر یدھ لڑنا ایک خاص کالا ہوتا ہے اور کسی بھی سینک کو سیدھے آپ اونچی اونچی چوٹیوں پر یدھ لڑنے کے لیے بھیج نہیں سکتے اس کے لیے بھارت نے اپنے سینکوں کو ہائی آلٹیٹوڈ وارفیر ٹریننگ دینے کے لیے ایک وشش نیتی بنائی ہے اور اس کے تحت سٹیج ون جو ہوتا ہے سٹیج ون میں سینکوں کو نو سے بارہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر تینات کیا جاتا ہے یہاں پر سینکوں کو پرتیکول ستیوں میں خود کو ڈھالنے میں انوکول ستیوں میں بھی خود کو ڈھالنے میں کم سے کم چھ دن کا سمجھ لگتا ہے یعنی چھ دن جب تک کوئی بھی سینک وہاں نہیں گزارتا تب تک وہ لڑنے میں اس کی کشمتہ بن نہیں پاتی یعنی اگر کوئی جوان یہاں پہنچ بھی گیا تو بھی وہ ید نہیں لڑ سکتا اسے کم سے کم اس میں چھ دن لگیں گے اور اس کے بعد ہی وہ وہاں کے ماحول کے روپ سے اپنے آپ کو ڈھال پائے گا وہاں کے کلائمیٹ کے روپ میں اپنے آپ کو ڈھال پائے گا اور تب وہ لڑنے کے قابل ہوگا اس میں چھ دن لگتے ہیں پھر آتا ہے سٹیج ٹو جس میں بارہ سے پندرہ ہزار فیٹ کی اچائی پر سینکوں کی تیناتی ہوتی ہے یہاں پر سینکوں کو موسم اور دوسری مشکل ستیوں کے ساتھ خود کو ڈھالنے میں چار دن اور لگتے ہیں یعنی پہلے اور دوسرے سٹیج میں کل دس دن لگتے ہیں صرف موسم اور دوسری ستیوں کے ساتھ خود کو ڈھالنے میں تو پہلی سٹیج اگر آپ ہے تو چھ دن لگیں گے دوسری سٹیج ہے جس میں پندرہ ہزار فیٹ تک آپ کی تیناتی ہوگی اس میں چار دن اور لگتے ہیں یعنی دس دن یعنی کوئی بھی سینک اگر ایسی اتنی اچائی پر تیناتی اس کی کی جائے گی تو وہ دس دن سے پہلے لڑنے کے قابل نہیں بن پائے گا یہ دس دن تو اسے لگیں گے ہی اور جب سٹیج تھری آتی ہے اس میں پندرہ ہزار یا اس سے زیادہ پندرہ ہزار فیٹ سے زیادہ کی اچائی پر ایسا کرنے میں چار دن اور لگ جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ چودہ دن کا چکر پورا ہوتا ہے اور بھارت نے یہ جو بدلاو کیا ہے اس نے پاکستان کی اونچی چوٹیوں سے اپنے جوانوں کو لے سی پر سٹیج ٹو پر بھیج دیا ہے یعنی ایسی جگہوں پر ان کی تیناتی کی ہے کہ پچاس ہزار جوان ایسی جگہ پر تینات کر دیے ہیں جہاں بارہ سے پندرہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر یہ جوان اب یدھ کے لیے بلکل تیار ہیں اور اس سے بھارت کو دس دن کی بڑھت مل گئی ہے سرل شبدوں میں کہیں تو جوانوں کو سٹیج ٹو تک پہنچنے میں جو دس دن خود کو موسم کے انکول ڈھالنے میں لگتے ہیں وہ سمیں اب نہیں لگے گا وہ سمیں ہم نے بچا لیا ہے اور یہ جوان اب کسی بھی یدھ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور یہی ہماری ایڈوانٹیج ہے چین کے اوپر ان تمام باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھارت کا دشمن نمبر ایک اب پاکستان نہیں رہا بلکی چین ہے ورش 1947 میں جب بھارت کو برٹش حکومت کے شاسن سے آزادی ملی تھی تب دیش دو ٹکڑوں میں ویبھاجت ہوا تھا ایک تھا بھارت دوسرا تھا پاکستان آپ سب جانتے ہیں اور اس سمیں مہاتما گاندھی کو ایسا لگتا تھا کہ اس ویبھاجن کے بعد سامپردائق تکراؤ پوری طرح سماپت ہو جائے گا اور پاکستان بننے سے بھارت کی بھی تکلیفیں کم ہوں گی لیکن ایسا ہوا نہیں اور پاکستان کے بننے سے کچھ ہی افتوں بعد جنہ نے بھارت پر حملہ کر دیا تھا اور یہ حملہ تب کشمیر پر ہوا تھا جنہ دوارہ کیے گئے اس وشواز گھات نے اس سمیں بھارت کے نیتاؤں کی سوچ بلکل بدل دی بلکہ اس گھٹنا کرم نے ہمیشہ کے لیے بھارت کی رکشہ نیتی کو بھی بدل دیا اور دشکوں تک بھارت نے اپنے ہتھیار اور اپنی توپوں کا موں پاکستان کی طرف کر کے رکھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیما پر بھارت کے لیے پہلی چنوٹی چین بانگلہ دیش شری لنکا مائنمار یا بھوٹان نہیں تھے بلکہ ہماری پہلی چنوٹی ہمیشہ سے پاکستان رہا ہے یہ رکشہ نیتی کسی بھی دور میں بدلی نہیں 1962 میں چین اور بھارت کے بیچ جب ید ہوا پھر بھی بھارت نے اپنی پہلی چنوٹی پاکستان کو ہی مانا اور ید کے مورچے پر پہلی پراتمکتہ ہمیشہ پاکستان کو ہی دی لیکن آزادی کے 73 ورشوں بعد بھارت نے اب پہلی بار اپنی رکشہ نیتی میں اتنا بڑا بدلاؤ کیا ہے اور پاکستان ہمارے دیش کے لیے اب پہلی چنوٹی نہیں بلکہ ید کے مورچے پر بھارت کی پہلی پراتمکتہ چین کے خلاف خود کو تیار کرنا ہے اس سمیں بھارت کے رکشہ منتری راجنات سنگھ تین دن کے لدھاک دورے پر ہیں اور اس سے بات سپشٹ ہو جاتی ہے کہ ید کے مورچے پر بھارت کے لیے چین پہلی چنوٹی بن چکا ہے آج رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بھی اپنے بھاشن میں اس کے سنکیت دیئے اور آج چین کی سرکار کے پروکتہ کا بھی اسی مدے پر ایک بیان آیا ہے آپ کو یہ دونوں بیان آج ہم سنوا رہے ہم شانتی کے پیاری ہیں لیکن یہ سفتر بھی ڈھارن کرتے ہیں تو سانت کی افسابنہ کے لئے سفتر ڈھارن کرتے ہیں بھارت کا اتحاس جیدی اٹھا کر اس کے پنوں کو پلٹ کر کوئی دیکھیں تو بھارت نے دنیا کے کسی دیش پر نہ تو کبھی آکرمن کیا ہے اور نہ دنیا کے کسی ایک دیش کی ایک انچ جمین پر کبھی بھارت نے کبجہ کیا ہے یہ ہماری پرکتی نہیں دی یہ ہمارا سبحاؤ نہیں لیکن ہم کو کسی نے آنکھ دکھانے کی کوشش کی ہے تو اس کا محتوڑ جواب دینے کی قوبت بھی ہم نے اپنی دکھائی ہے یہ ہے بھارت کے اندر وہ قوبت ہے ہم کسی کو آنکھ دکھاتے نہیں لیکن کسی کا آنکھ دکھانا بھی ہمیں کسی بھی صورت میں منجور نہیں ہے بھارت اور چین کی سیمہ پر بہت کچھ اس سمیں چل رہا ہے اور دونوں طرف سے زبردست تیناتی ہو چکی ہے چین کے وہان رنیتی کار سنزو نے آج سے لگ بھاگ ڈھائی ہزار ورش پہلے ایک پستک لکھی تھی جس کا شیرشک ہے دا آرٹ آف وار یدھ کی کلا سنزو نے اس میں ٹیرین کا محتو بتایا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ یدھ میں زمین کے جو جہاں یدھ ہو رہا ہے اس زمین کے بارے میں پختہ جانکاری سب سے زیادہ مددگار ہوتی ہے اس لیے جیت پر نینترن کے لیے دشمن کے حالات کا اندازہ لگانا اس علاقے کی دوریوں اور مشکلوں کے بارے میں صحیح آنکلن کرنا سب سے بہتر رنیتی کے گن ہوتے ہیں اور اسی میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ویکٹوریس وارئیرز ون فرسٹ اینڈ دین گو ٹو وار وائل ڈیفیٹڈ وارئیرز گو ٹو وار فرسٹ اینڈ دین سیک ٹو ون ہندی میں اس کارت انواد یہ ہوا کہ ایک ویجے یودھا یودھ بھومی میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنی اچوک پلاننگ سے اپنی جیت سنشت کر لیتا ہے جبکہ یودھ میں پراجت ہونے والا یودھا پہلے یودھ بھومی میں جاتا ہے اور پھر یودھ کی یوجنا بناتا ہے اور بھارت اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے یہ کتاب تو اصل میں چین میں لکھی گئی تھی لیکن اس سے سیکھ بھارت کی سینہ اس سمیں لے رہی ہے